رہنما پیپلز پارٹی منظور وسان نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف وزیراعظم کی امیدوار نہیں ہوں گے وزیراعظم بلاول بھٹا زرداری ہوں گے انتخابات میں آزاد امیدوار پیپلز پارٹی کو تشریح دیں گے مزید جانیں گے نمائندہ بول نیوز خلام اللہ سیال سے جو اس وقت پی پی رہنما منظور وسان کے ساتھ موجود ہیں جی بتائے گا ملک بھر میں انتخابات کی تیاریاں اروج پر ہیں شہر شہر کچھے کچھے جو ہے الیکشن کی گیم آگیمی نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رینموہ خوابوں کے پاس شاہب منظور وسان صاحب وجند سے بات کریں گے وسان صاحب کیا بتائیں گے پیپلز پارٹی کتنی پورومی دیل انتخابات سے ہمارے سندھ میں ایک سٹھ سیٹیں نیشنل اسیملی کی اس میں پچاس سیٹیں پیپلز پارٹی لے جائے گی باقی بلو جستان میں بھی ہماری زیادہ اکثریت ہوتی جا رہی ہے اور پنجاب میں بھی انشاءاللہ کم سے کم پچیس سیٹیں پیپلز پارٹی جیتے گی اس وجہ سے اگر دیکھا جائے پختن خواب ملا کر کے تو ہم ڈاریکٹ سیٹس پہ ایٹی ایٹی فائی تک آ جائیں گے اور ریزور میں ہو کر کے ہم لارجسٹ پارٹی بن سکتے ہیں انشاءاللہ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز لیگ نے اپنا منشور رکھا ہے کہ ایک کروڑ نوکریہ دیں گے اور دس فیصد ایک سال میں مہنگای ختم کریں گے کیا سمجھتے ہیں وہ اس پر قائم رہے ہیں یہ بھی وہی اعلان ہے جو عمران خان نے کیا تھا کہ پچاس کروڑ گھر اور شاید دو کروڑ یا تین کروڑ نوکریہ جیسے عمران نے نہیں کچھ کیا اسی طرح نواز شریف بھی نہیں کر گا جب ملک میں پیسہ ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے یہ چیزیں ہوں گی کہ بھی گھر بھی بنایا جائے نوکریہ بھی دی جائے ہاں انڈیسٹلائز کیا جائے کارخانیں کھولے جائیں تاکہ مزدوروں کو یہاں جو آنسکلڈ ہیں ان کو نوکریہ ملے کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ وزیراعظم کی نشست پر جو ہے بلاول ہوتو کا مقابلہ کر سکیں گے میرے خیال میں میرے پوائنٹ آئیو میں نواز شریف وزیراعظم کے لیے امیندواری نہیں ہوں گے خود وہ چاہے گا کہ اپنی بیٹی کو مریم کو یہاں شاہباز کو لانے کی کوشش کرے گا ادھر سے بلاول صاحب ہے اور انڈیپنڈنس سے زیادہ ترجی ہمیں دیں گے انشاءاللہ ہم جیت کیا ہے آپ کوئی سیاسی خواب ہے خواب یہ ہے کہ میں بلاول دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ مقابلہ ہوگا وزیراعظم کے لیے سندھ میں کوئی بھی ادناور کر ہو سکتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے